ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ چونٹیوں نے ایک ویران گھر کے کھنڈر میں اپنا گھروندہ بنا لیا وہ ایک مدد سے یہاں رہ رہی تھی ایک روز چند سرخی مائل شہد کی مکھیاں بھی وہاں آ پہنچی اور انہوں نے ویسی ویران گھر کی دیوار پہ اپنا چھتہ بنا لیا چونٹیاں اور شہد کی مکھیاں اپنے اپنے کاموں میں مشغور رہتی تھی یوں اس ڈنڈار میں ان کے بچے ایک وسی اور تہ در تہ گھر میں زندگی بسر کر رہے تھے اور جیسا کہ ان کا معمول ہے کہ وہ گرمیوں کے دنوں میں باغوں سہراؤں اور کونوں خندروں میں پھیل جاتے ہیں اور صبح سے رات تنگ دانائیں کٹھا کرتے ہیں اپنے زخیرہ کو بھر دے جاتے ہیں سردیوں کے دنوں میں مزید سے زندگی گزارتے ہیں ایک دن ایک بزرگ دیوار پر بیٹھی در ادھر نگاہ کر رہی تھی کیا دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی خوشک تون کے دانتوں میں تھامے اسے اپنے گروندے تاک لے جانا چاہتی ہے مگر چون کے کمزور ہے نیچے آ رہی ہے اور وہ دنہ وہ اپنے دانتوں میں دبائے دیوار کی بلندی کی جانب پھیج رہی تھی ابھی وہ آدھے راستے تک بھی نہیں پہنچ بائی تھی کہ خوشک دنہ اس کے مو سے پھر گر گیا چند دبائی ایسا ہی ہوا کہ بیچاری چونٹی اسے زمین سے اٹھاتی ادھر وہ تیہ کرتی اور وہ زمین پر آ رہا کرتا آخر کار ایک بارہ دانے ایک بار وہ دانے کو دیوار کے آخر تک لے جانے میں کمیاب ہو گئی اب اس نے دانہ کو ایک سائیڈ پر رکھا اور اس کے پہلوں میں کھڑی ہو گئی تھکن سے چور اس نے لمبا سانس لیا اور بولی ہائے اتسوس میرے مولا میں تو تھکن سے نڈال ہو گئی ہوں بزرگ شہد کی مکھی جو چونٹی کے صبر اور حوصلے پر حیران تھی اپنی جگہ سے اڑی اور چونٹی کے پازہ بیٹھی اور کہنے لگی کہ معاف کرنا یہ تو تمہیں یقینل معلوم ہوگا کہ ہم ہمسائے ہیں اور اسی دیوار کے ایک سراخ میں رہتے ہیں چونٹی بولی ہاں مجھے معلوم ہے آپ کا شکریہ اصل میں میں ہر کوئی اپنے اپنے کام میں جتا ہوا ہے شہد کی مکھی بولی بے چک زندگی ہے تو یہ سب کچھ ہے مگر یہ کام کیا ہوا کہ تم چونٹیاں کرتی رہتی ہو کونسا کام چونٹی بولی آخر ہم کام کرتی ہیں تاکہ ہمیں عجیب لگتا ہے شہد کی مکھی بولی بلکل بیکار تمہارا کام یہی تو ہے کہ سارا سال یہاں سے وہاں کھانے کے لیے دالیں کھٹے کرتی ہو اور بڑی دکت سے انہیں کھنچ کھانچ کر اپنے گھر تاگلے میں جاتی ہو اور وہاں زہیرہ کر لیتی ہو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس نمدے سے پیٹ کے لیے تم کس قدر ہرس اور لالس سے کام لیتی ہو چونٹی بولی مجھے نہیں معلوم تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ اس کام کے سوا جو ہم کرتے ہیں کوئی اور کام بھی ہے ہم گرمیوں کے پورے موسم میں کام کرتے ہیں اور سندیوں کے دنوں میں اپنے گھر میں نین لیتے ہیں اور اپنے جمع شدہ گلے کو کام ملاتے ہیں ایسے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوتا ہے شہد کی مکھی نے کہا ہم بھی کبھی نالیں کھیج کر دہیرہ نہیں کرتے ہم گرمیوں کے موسم میں بہترین خوراک کھاتے ہیں اور اس قدر کھاتے ہیں کہ سارا موسم سرما سیر رہتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں حتیٰ کہ دوبارہ گرمیوں کو موسم آ جاتا ہے چونٹی بولی بہت خوب تمہارا اپنا رنگ ہے اور ہمارا اپنا ڈھنگ ہے سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا ہر کسی کا اپنا بلدریقہ ہے اسمرواج ہے تم لوگ تکلیف نہیں اٹھاتے لوگوں کا مال کھاتے ہو اور لوگ تمہارے ہاتھوں تنگ ہیں اور کوئی تمہیں برا بلا کہتا ہے لیکن ہمارا رزق خلال ہے سراؤں میں گرے پڑے دالے گری پڑی شکر اور حیوالوں اور پندوں کی بچی کچھی خوراک یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر نے بھی ہماری تاریخ میں شیئر کہا دالہ بس چونٹی کو مت ستا میرے بھائی وہ بھی جان رکھتی ہے اور جان ہے پیاری جیدہ میرے بچے یہ تھی آج کی کہانی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب برگنا مت بولیے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں تب تک بنے رہیے اللہ عویز ملتے ہیں کسی اور ملتے ہیں